الحمدللہ نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم وعلا آبه و اشحابه و اہل بیده و ذریته اجمعیم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل قال له ربه قصر قال اسلمت لرب العالمين ان اللہ فی سبیلہی فی سبیلہی ان اللہ یعب اللہین یقاتلون فی سبیلہی کہ انہوں بنيان مرسوس صدق اللہ مولانا و صدق رسوله النبی الكریم الامی السلام و السلام علیکه یا سیدی یا بسم اللہ السلام و السلام علیکہ و علیہ وآلہ آلکہ و صحابق یا حبیب اللہ اور اور تیری بویچ میں تیروپان کرنے پر اور پڑھتا ہو جا ترخندے تھا و السلام علیکہ وعلیہ وآلہ آلکہ و صحابق یا حبیب اللہ ساری تعریف ساہر بھی اور باطن بھی اول بھی اور آخر بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کیونکہ حکمِ خدا وہاں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حمد کے لفظ پر علی فلام داخل فرمایا ہے جو کہ استغراقی ہے یعنی حمد کے سارے ثابتِ زادیہ حمد کی ساری قسمیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہر صفت اس کی ذات میں ہے اور الحمدللہ رب العالمین سے پتہ چلتا ہے کہ جو عادت جو حرکت جو فیر جس کا اظہار صفتِ ذات میں نہیں ہے وہ حمد نہیں ہے حمد وہی ہے جس کا اظہار ذاتِ حق سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کائنات میں اہلی ایمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور فرشتوں نے اسی پہ ناز کیا تھا نا ہنو نصبے ہوئے ہم دکھ رہے ہیں کہ مولا کریم ہم تیری حمد تیری حمد کے ساتھ تیری قسمی پڑھتے ہیں جب سسمونے ہمیں پیدا پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم تیری حمد و سنادھیں مصروف ہیں ہماری زندگی کا کوئی لمحہ تیری حمد سے خالی دینے ہیں کیونکہ ذاتِ حق تمام عوارز موانع رکاوٹوں سے پاک ہے وہ مؤثر حقیقی ہے متاثر نہیں اس پر کسی شئے کا اثر نہیں ہوتا اس کا اثر ہر شئے پر ہوتا ہے اقنوں پر کرم کے ساتھ اور غیروں پر عدل کے ساتھ ہے اسی کا اثر کوئی اس پر مؤثر نہیں ہے اس لیے ہر خودی اس کی ذات میں لیکن حضور نبی رحمت سیدِ آدم علیہ السلام کی ذاتِ پاک جنہیں رب نے سراپا محمدیت کے ساتھ بیٹا ہے آپ کی نگاہِ کرم میں جو پگڑے ہوئے آئے جو کہ اذکار رفتہ تھے مضمون تھے مقبور تھے معجور تھے لیکن حسنِ اتفاق کی سرکار کی نگاہِ کرم میں آگیا ہے وہ بھی قابلِ تاریخ آگیا ہے اب جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو بحمدیت علیہ یہ مسئلہ فاضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جلل جلالہ وعمل وعالہ قرآن پاک میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کی امت کے سلحہ عربابِ ایمان و معرفتِ الٰہیہ اللہ ان کی تاریخ فرماتا ہے حالانکہ محمودِ مطلق ہے محمودِ مطلق ہونے کے باوصف وہ رسولِ مُعظم نبی مقبن علیہ السلام کے غلامانِ باوفا کی تاریخ کرتا ہے اس کو یوں کہہ دیں تو بھی بڑی بات ہے کسی کو کسی کے دروازے سے خیرات مل جائے تو تعریف کرنے والے خیرات دینے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ جس کے دروازے سے کوئی مغتہ خالی نہیں مُڑا ہے لیکن خدا جانتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے قدموں کی دھولنے کائنات کے مغتوں کو کیا حسن عطا فرمایا ہے کہ جس رب کی حمد کرنا ہے وہ خود مصطفیٰ کے غلاموں کی تعریف کرنا ہے یہ قرآنِ پاک سے ساتھ واضح ہے یا یوں کہہ دیں تو بھی بہتر ہے کہ جس کی تعریف راب فرمائے جو اس کی تعریف نہیں کرتا وہ تک کا بھی ایمان ہے کیونکہ یہ مسئلہ بڑا کہہ رہا ہے کہ جو انداللہ قابل تعریف ہے تو اس کی عطیق کرتا ہے بات بات کہیں گے دینے والا وہ ہے عطا فرمانے والا وہ ہے عطا کر کے تعریف وہ فرماتا ہے اور تو ایسا بد بقت ہے کہ تیرے تو کچھ ملاوی ہی پھر بھی ان کی شان میں بکتا ہے جن کو رب نے حسن عطا فرمائے جس کو فیلائے میرے آقا علیہ السلام کی حد نسبت میں کائنات کو تبانیہ بکسی چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جل جلال و عمد و عمد و عمد و عمد محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول ہے ہوا اللہ ہے کوئی ایسا ضبط ہے جب وہ نہیں ہے ایسا ضبط نہیں ہے کیونکہ مرتدہ خبر ہے ہوا اللہ ہوا مرتدہ ہے اس میں جلال و عمد و عمد ہے وہ اللہ ہے یعنی حد لمحہ ہے ہر ساتھ میں ہے کوئی ایسی ساتھ ہے یہ نہیں کہ گناہ ہوا اللہ وہ اللہ ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے تو باب صاحب ہو گئی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جب ہو نہ ہو کوئی لمحہ ایسا نہیں جب مصطفیٰ ملات حسن ابن علیہ مصطفیٰ ابن علیہ شاہ مقاب وہ ہے تو یہ بھی ہے وہ ہے تو یہ بھی ہے اور میں قسمان کا دیتا ہوں ساری کائنات مٹے گی لیکن سرکار علیہ السلام کی ذات تو کیا مٹے گی آپ کا نام بھی نہیں مٹے گی مٹنے والے تو وہی نمزہ ہے بڑی بلڈی ڈبل ڈبل سٹوریوں بلکہ فقید نے کسی ملک میں تیس منظروں کی سٹوریوں والی امارات بھی دیکھی بنانے والے بھی مر گئے بنوانے والے بھی مٹ گئے اس میں رہنے والے بھی مٹ گئے خدا ہے وہ مٹتا نہیں ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے اور میری آقا کیا کہتے ہیں میں مٹنے والا نہیں ہوں میں مٹانے والا ہوں میں کس کو کس کو مٹانے والا ہوں کفر کو شرک کو انکار کو انحراف کو عید کو قسمیہ بات ہے جو سیدِ عالمِ السلام کی ٹھوکر میں آگئے ہیں کائنات کو چیلنج کر دیا گیا ہے تم دیکھو سہی کہ ان میں کوئی آگ نظر آتا ہو تو بتاؤ ایک آئے سے قریب ہوں یا اہلالکتاب قد جا اکم رسولنا یا اہلالکتاب ہے یا ایوہاللزین آمن نہیں فرمایا یا ایوہاللزین آمن تو سجی کے اکبر ہیں یا ایوہاللزین آمن تو عمر فاروق ہیں یا ایوہاللزین آمن عثمانِ غنی ہیں یا ایوہاللزین آمن مولا علی شیرِ خدا ہے یا ایوہاللزین آمن مہاجرین ہیں یا ایوہاللزین آمن انسار ہیں یہ یا ایوہاللزین آمن یا آتا کتاب و کتاب پاو یہ یہودی ہیں یہ یہودی ہیں یہ نظارہ ہیں ان کو راپنے یا ایوہ اللہ کی سند نہیں دی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے رہے یا احضر کتاب موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے رہے یا احضر کتاب دعود علیہ السلام کا نام لیتے رہے یا احضر کتاب سارجو کا پیار سے حضور کا نام لیتے رہے یا ایوہ اللہ کی دار کچھ انتیاز ہے بعد لوگ کو تو اتنے حسین و جمیل ہیں جو حسن اور بھی آلہ السلام پہ کروڑ سلام ان کو مانے والوں میں خود پیدا نہیں ہوا جو محبوب کی چھوٹر میں آنے والے ممتوں کو ایک لمحے میں نصیب ہویا یا ایوہاللہ دینا آمان تو یہاں کا فرمایا یا اہلل کتاب اے اہلل کتاب یہ بھی راز ہے کہ ہم بھی سرسال محبوب کا حسن بیان کرنا چاہتا ہے بیٹا تو حسین لگتا ہی ہے مگر امہ کو پیارا لگتا ہی ہے مگر بار صحیح ہے لیکن دشمن کو تو حسین نہیں لگتا ہے دشمن کو تو حسین نہیں لگتا ہے اپنے جن کا ہوں ان کو حسین لگتا ہے گہروں کو حسین نہیں لگتا ہے تو رب کریم کیا فرماتا ہے یا اہلل کتاب ہو اہل کتاب یہودیوں میں سرانیوں عزمت نبوت کے من کرو قد جاکم رسولنا بے شک تمہارے پاس رسول تشریف نہیں لگا ہے رسولنا رسولنا رسول تشریف لیا ہے یہ میک بلے انتیاز ہے یہ فرما دیتا ہے تو بھی درست ہے کیونکہ حجور رسول بھی ہیں وَمَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ لَقَدْ جَهَا اَقْمْ رَسُولَ رسول بھی فرما دیتا ہے دیکھن یہاں رسول ہمان یہ سوچنے کی بات ہے یہ توجہ کی بات ہے صرف اخبار اخباروں پر صبح دم سر نہ پٹھا کرو سوائی پکبات اور چھوٹ کے کچھ نہیں ہے اس جانور کا یہ کہنا ہے اس بے حیاء کا یہ کہنا ہے ان قدوں کو تو آیت قریمہ نے پڑھنی آتی باقی کیا تھری ان جانوروں کو کیا دیکھنا ہے اخباروں کو پھینکتا ہے خوسم دیکھنا ہو تو سوگو دم قرآن شریف کو دیکھا خوسم دیکھنا تو قرآن شریف کو دیکھو تو قرآن شریف کیا فرما آتا ہے قد جاتم رسول بھونا یا اہل کتاب قد جاتم رسول بھونا اے اہل کتاب اے کتاب والوں اے یہودیوں اے مسلامیوں قد جاتم رسول بھونا قسم ہے تمہارے پاس ہمارا رسول تشریف لائے تم ہو کتاب والے یا اہل کتاب تم ہو کتاب والے اور یہ کون ہے رسول اللہ یہ ہمارا ہے تم کتاب والے ہو یہ اللہ والا ہے یہ رسول ہے لیکن میرا رسولی رسول اللہ ہمارا رسول ہے تو چیلنج کر دیا بہت بگتو بکواس کرنا تو تمہارا کام ہے کہ تم حضور کی شان کے خلاف بکتے ہو اور لوگوں کو گبرا کرتے ہو خود بھی گبرا ہو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تم کتاب والے ہو یہ اللہ کا رسول ہے ہمارا رسول ہے اگر دا مقامہ ہے تو معدود میں کوئی عیم نکال کے دکھاو یا مجھے یا میں سمجھاؤں قرآن شریف کتاب بھی میں نے دی ہے تمہیں دی ہے اور تمہیں میں میں نے رسول بھی بیٹے ہیں دیکھیں جو تم ساہر ہوئے ہوئے میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارا رسول ہے تب یہ آیا ہے تو ان سے کیا ملا ہے یہ قائلاب کہ وہ غلاموں کو دیکھو وہ میرے صحابہ اکرام کہا جائے اب دلہ یہودیوں کی مرمت ہو جائے چاہے وہ پتہ اماریقہ کا ہو چاہے وہ گدہ کسی اور علاقے کا ہو کوئی یہودی قابل تعریف نہیں باکستان کی گلیوں کے کتنے اچھے ہیں یہ یہودیوں سے بھی بکتا رہا ہے یہودی اچھے نہیں ہیں جن ظالموں کو یہودی اچھے بکتے ہیں میں قسم خواہ پہ کرتا ہمیں وہ مسلمان ہی اچھے بکتے ہیں تو مسلمان ہو اللہ قریب نے یہودیوں کا بھی یہ کر دیا قرآن شریف میں لے کر رات کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ فَمَتَمْ وَسَبُ الَّذِينَ هُمْ مِلَقَ هُمْ مِلُ تَوْرَابَ ثُمْ مَدَمْ يَعْمِ الْمُوْحَا کَمَسَلِ الْعِمَارِ يَعْمِ الْأَسْفَارَا فرمائے اُن لوگوں کی مثال جنہی توراق کی ذمہ داری شون پی گئی اہلِ کتابی ہے جن کو کتاب کی ذمہ داری شون پی گئی حُمُمِ الْتَوْرَابَ جن کو توراق کی ذمہ داری شون پی گئی لیکن ثُمْ مَلَمْ يَعْمِ الْمُوْحَا انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ کیسے کَمَسَلِ الْعَلَيْنَا هُمِ الْتَوْرَابَ کَمَسَلِ الْحِمَارِ یہ گدر کی طرح ہے یعنی پنجابی یہ کھوٹتے ہیں میری تسلیمی یہی یعنی یہ کھوٹے ہیں کبر کھوٹے ہیں چاہے پتا امریکی کا پریجیڈنٹ ہو وہ بدہ ہے مصطفیٰ قریب کے درمار کا چاندر بھی انہوں نے مداری پوری نہیں کیا یہ انسان نہیں ہیں یہ گدے ہیں جن پر کتابیں لات گئے ہیں بتائیے گدوں پر کتابیں لات گئے تو وہ پی اچڈی ہو جائے ہیں پی اچڈی ہو جائے ہیں میں قرآن شیف کے نام لیلے سکتا دے عدبی ہے بے دیکھ وہ جن کو قرآن مل جائے وہ قدہ نہیں جائے وہ پھرکتوں سے موچہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سرما تہتا مصاب الحمار یہ قدم کی طرح ہے یحمل اصفار بیشہ ماثر قوم اللہ قدم پہ آیاتنا ہمارے قدوں کی طرح ہے یہ قدم کی طرح ہے یہ حمل اصفار جو کہ اپنی پشت پر کتابیں لاتے ہوئے ہیں اب کتابیں لاتے سے قدع آلم تو نہیں مان سکتے یہ ہوتی ہوں یا نصرانی ہوں سارے کھوتے ہیں سارے گدے ہیں سارے گدے ہیں عزیز آلم کی رامی ہیں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے آقا تو وہ کریم ہیں انسان کو انسان کا گئے جو حمار پیوزور کے قدموں میں آگیا اس میں قدم کی آدھت نہیں ادھت والے حمار والیوں کی آدھت آگیا یہ حدیث شریف نقر کی آل اگر کی امام علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم نبی رحمت علیہ السلام تشریف لارہے ہیں جہاد سے غزوہ خیبر سے غزوہ خیبر سے آ رہا ہے راستے میں ایک اب میں گدے کا نام نہیں لوں گا میں دراز گوشک ہوں گا دراز گوشک ہوں گا کیونکہ یہ حلقہ لفظ ہے دراز گوشک ہوں گا جو حضور کا راستہ منتی جنگ کابو کر کے کھڑا ہو جائے تو تو فرشتوں سے ہنچا ہو جاتا ہے اور لوگ یہ قدوں سے درک کے پاک ایک طرف سے گدرتے ہیں کہیں دلتی نہ جا رہے ہیں اور کہاں وہ قرآن ہے کہ جانور جانور ہے حضور کے راستے میں کھڑا ہے ارے کسی شایع کی امید ہے تو کھڑا ہو یہ بکتہ ہے نبی دیکھتا ہی سکتا قدے نہیں گے تو تجھ سے تو وہ جانور کھڑا ہے جانور کھڑا ہے کھڑا ہے اگر یہ سمجھ نہیں ہے تو کسمت کو نئے سرے سے کلمہ پڑا حاضی شیعر کے دربار میں سلام کر حضرت سرکار فرید پاک کے درباری چوکر کو چون میرے دوستوں پنج بش محید آدم مدھلے حضرت خدا ان کے مردے بنو تاکہ تمہیں پتا چلے انسانیت یہاں بدائے یہاں محبت یہاں شعور یہاں بدراک یہاں خدا کی حقیقت کا سراغ محبت یہاں شکل میخواہ اردگر کا یعن jornاللہ لو سامنو آجتہ کھارو بھی ماتت نہیں ہوئی ہمیں آج تک آرابی نہیں آتی اور ان کی ذا بھی کیا اگر کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی آرابی آجائے نہ آپ کو یہ کوئی علم ہے ہی صحیح کہ اگر کوئی سی نے خوشبو لگا رکھی ہے اور وہ سائد سے گھت رہا ہے آپ کہاں سے آجائے ہیں میں کہا رہی ہیں کہاں سے میں کہا رہی ہیں گیوار سے نہیں وہ جو گذر رہا ہے نا اس نے خوشبو لگائی ہے یہ خوشبو کہاں سے ملتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اگر خوشبو نہ بھی لگائی ہو خوشبو لگانے والا قریب سے گذر رہے تو اس کو مہک آ جاتا ہے تو ان راہوں کا کیا کہنا کہ راہوں پر میرے آقا تو راکھ کے حضر ہیں سرکار راستے میں کھڑا ہے یا رسول اللہ میری ترخواستہ ہے فرما کیا ترخواستہ ہے جن کے سامنے حیوانات ترخواستے پیش کرتے ہیں کیا وہ صحابی کہیں گے کہ ہمارا نبی کچھ نہیں دے سکتا کہیں گے انہیں نے تو دیکھا ان کی گاہوں میں کھڑے اگر تو ہمارا پیدرخواستے پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں میرے آقا تشریفیں جا رہے ہیں نقل کارنے والا قادی اجاز مال کی ہے شفاہ شریف ہی نہیں دکھا اگر وہ کوئی نہیں مانتا تو اس کو ایسا بخار چرے کہ شفاہ ہوئی نہیں آپ پڑتے دلٹھارا باقی دیگر ہو دی رہی ہے شفاہ شریف میں قادی اجاز مال کی فرمات ہے کہ سید عالم نبی محترم علیہ السلام تشریف نے جارے صحابہ اکرام ساتھ ہیں سامنے ایک ایتحاب بڑا زبردست ایتحاب پہ دے کر بڑے بڑے در جاتے ہیں میں قسم خواہ کے کہتے ہوں حضور کے صحابہ درے دیں گے حضور کے صحابہ درے دیں گے اور جو حضور کے ہیں ان کے لیے تو خدا دماؤ ہے کہ لا خواب ہونا لے جب اللہ حضور اور جو مصطفیٰ کے بان جاتے ہیں انہیں تو کسی کا خوف رہتا ہی نہیں ہے خوف رہتا ہی نہیں ہے تو صاحب نے کہی جہاں آئے تو صحابہ اکرام علیت ہو گئے کا اتحا ہے اس کو ختم کریں سرکان نے فرمایا روک جاؤں روک جاؤں روک گئے فرمایا آگئے ہیں حضور آگے ہیں کیوں اس لیے بتایا چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے آیا ہے انہیں تم سے کوئی کام نہیں ہے اسے مجھ سے کام ہے اسے مجھ سے کام ہے حضور آگے بڑے وہ آگے حضور آگے چھابہ اکرام کے پسینہ یہاں سے چلتا ہے ایڑی تاکہتا ہے خدا خیر کرے آخر ایدہا ہے آخر ایدہا ہے آگے بڑے جب سرکار کلید گئے تو ایدہا نے موں اوپر اٹھایا ہے سرکار نے آگے بڑے لیے سرکار کلید گئے سرکار کلید گئے سرکار کلید گئے آگے بڑے لیے یہ کامیوں کے دور کی بھی سنتے ہیں نزدی کی بھی سنتے ہیں دور و نزدی کے سننے والے ہوتاں کہانے ڈالے کرام پیلا کھو سلام عصفہ جانے مر پیدا کھو سلام شمع بزمی ہدایت پیلا یا رو ہم کہیں یا رسول اللہ لوگ سارے جرماتے ہیں وہ نزدی سنتا بھی نہیں کرتا بھی کچھ نہیں یہ جو آئے کہاں سامنے آکے سنا رہا ہے یہ جانے کہاں سے آیا ہے وہ کس نے پیلا دیا ہے سب ہی کھننے والے آ رہے ہیں اب میں تو آپ سے پوچھ کے جا ہوں یہ احمد رضا پر ہلی کا شکرد ہے کہ حضرت مفتی آج مولانا مفتی محمد عبدالجی صاحب رام طول علی کا شکرد ہے کہ حضرت زالی زمان کا شکرد ہے کس کا شکرد ہے وہ تو یہ ہاں ہے اس کا کون سا کیننگ سنٹر ہے اس کا کون سا مرسہ ہے کہاں سے پڑکی آیا ہے اور یہ کسی ملحصے سے پڑکی نہیں آیا ہے اس کون سے نہیں پڑایا ہے کس نے پیدا کیا ہے چاہتا تو اس کی حاجت خود ہی پوری کر دیتا ہے ایک دل میں ڈالا چلا جا راستے میں سرکار آ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں نبی رحمت علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں جو سب کی سنتے ہیں سب کو دیتے ہیں سب کو عطا کرتے ہیں کوئی مگتہ جو ہی کاملے کر واپس نہیں آیا واہ کیا جود و کرم ہے شہر پتہ تیرا احمد الرضا بریلی کی نبیان پوری کائنات ایمان پاک کی جسا تھا جی کی بات پہ وہاں ہوئی جہاں جلدہ کی محبت جس ہاں گئے جلدہ پہوچھا ہے سب کو عطا کرتے ہیں سب کو احمد الرضا بریلی کی نبیان واہ کیا جود و کرم ہے شہر بتا تیرا نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے وعدہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے زمانہ تیرا راستہ راستہ روکے کھڑا سرکار گئے ہیں اس نے لیوں اٹھایا سرکار گئے بہترے تو بڑے نکل گئے ہیں مجھے بتاؤ اعتہا کی دولی کیا ہے یہ جو سپیرے ہوتے ہیں نہیں سپیرے جن کی تجوری میں ساپ ہوتا ہے وہ اس سے بات نہیں کرتے نہ وہ کرتے کیونکہ انہیں پتہ نہیں ان کی کیا بولی ہے اسے پتہ نشکی کا وہ ایک کھڑا ہے دنگ ماتنے نشکی تو باہر ہے اور کوئی نہیں ہے اور دنیا کے دنگ ماتنے والے آجانے دے شئیہ ہیں کہ یہاں جس دفاع کے بلانے پر ہمارا دنگ بھی اثر نہیں کرتا ہے ڈانگ بھی اثر نہیں کرتا فجارت الحیات یلسانہ وہی بطوری ارلاد نظرہ غار سور کے پیچھو نقل کانے والا شاہ محبت عبدالحق مہددس دیلی مداردان ماتن کی پہلی جیل کی روزی زندقہ آرہا فجارت یہ جو لفظ آرہی کہ یہ ہے اس کے لئے آرہا دنگ ماتنے والا شاہی ہیں ساتھ بھی دنگ مار رہے ہیں پچھو بھی دنگ مار رہی ہیں تھاک گئے ہیں ابو بطر کی حریبی نہیں ہلی ہلی ہے ہر مسلمانوں تاریخ پڑا کرو تاریخ میں پڑو اس تاریخ کے معافت اور مصطفیٰ کے نام لکھتا ہے جس کو کوئی سلام کہتا ہے میں اسے مصطفیٰ کی ادائیں کہتا ہے ہمیں اسلام لکھا ہوا نہیں ملا ہے ہمیں اسلام لکھا ہوا نہیں ملا ہے ہمیں اسلام محبوب کی ادائوں سے ملا ہے محبوب کی ادائوں سے ملا ہے اس لئے طرح ماتا ہے یا حضرت کتاب کر جا کیا سوڑا اے آج تک اتنے یہ ہیو بہتے رہے نبی میں یہ عید ہے یہ عید ہے یہ عید ہے لو میرا رسول آگے میں دیکھو اس نے مو اوپر کیا نہ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا مسجد شریعتی میں مثال نہیں دیتا کیونکہ یہ میرے جوک کے سناب آئے آپ دکان پہ بیٹھے ہیں پونے شروع ہو گئے آپ کا مناب کی حدوشیشن لگتا تو آپ نے کان سے لگا دیا وہ جو جی پی سے آپ نے نکالا ہے وہ جسے آپ کیا کہتے ہیں موڈائل ہے یہ بولتا ہے اس کسی اسمبلنگ کیا ہے اس میں وائر سسٹم ہے اس میں کئی تھوڑا بات مسالہ بھی لگا ہوا ہے نہ بولیں نہ دیکھیں نہ کریں بولتا وہ ہے جو اس کے اندر بول لڑا ہے اور یہاں نہیں بیور ہے وہ بول سے بولا اس نے کھینچ کر دی اس کی آباز تک پہنچا دی تو تجھے پتا چل گیا کہ بول بول رہا ہے سب تاکی کو بھوک کر آگے گئے سامنے کوئی دہا آگے گئے تیلی فوت کس نے کیا ہے یہ حکم اللہ سے بھی آگے گیا ہے تیلی فوت کس نے کیا ہے اور کوئی جان پر پہنی بھولنا بھی کرنا ہے وہ آ جاتی ہیں اس لیے کہ رب مامود کو کوئی قائلات کے چیرے سارے رکھے مامود جب بھی کوئی بہتے ہیں سرکار کہے ہیں اس کے ساتھ ایک ہوئی درشنی کی مزاب مجھے گوڑ لینا یاراب میں تو کمزور ہوں آپ بھی میری قریدوری سے فیدہ نہ اٹھائے کریں مجھے پہلے گوڑی جا کریں تیم اللہ جی تاہیئے چھوڑ کے دا رہتا ہے یہ بھی بتا دے سبحان اللہ نہ آمن کا میدان ہے سرکار کے صحابہ اکرام کا نشکر کفر کے خلاف جنگل کر رہا ہے دو ہنے کی راستہ مجھے نالیہ سے دور ہے اور سرکار کی مسجد نبلی شریف کہ گنبر پاک پر خطیب خطبہ دے رہا ہے اور خطیب کون ہے جو گل تک تلوار کھینچ کر چلا تھا نصیب دشونا ماد اللہ حضور کی بیعجبی کے لیے بیدی آقا کی نگاہ نے اس کو ایسا عظیم بنا دیا وہاں تلوار گئی وہ تلوار کے ان پر چلانے کے لیے تھا وہ اس کے اپنے نفس پر چلنا نہیں اب وہ تلوار کھینچ کر چلانے کے لیے تھا ہاں حضید آنے کے لیے تھا حضور کی آدمی ممبر پر چلتا ہے حضور کی آدمی ممبر پر بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے یا ایوہاللزین آمن یا ایوہالناس یا ایوہاللزین آمن پڑھتے 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 یا ساریہ توالجمالہ ساریہ ہے پہاڑ کا کھال کرنا دشمنٹ پیچھے زنا جائے پہاڑ کا کھال کرنا دو مار عمر فاضی ختمہ دے رہے ہیں اور جناب بغترم جنگ لڑی جا رہی ہے حاون میں مہدود مہیا شہریہ تو یہ کئی مسئلہ حل ہوگئے اللہ کے بندوں فاروق عزی کی آواز دور چک جہتی ہے اور سننے والے سکھ مینوں پر سن لیتے ہیں مہیا جنگ کے مہتوں کے کارج لیعظیم ہے مصطفیٰ کیوں نہیں ہوتا ہے مہیا جنگ مہیا جنگ مہیا جنگ مہیا جنگ ایسانیہ پہاڑ کا پہاڑ پہاڑ پہ پشت لگاؤ اس کو پیاملے پیسے کرو دشمجیرہ مم کرو صحابہ اکرام کے پہلے دلیوں سے اگر ان کے جلچپ اٹھے حروہ کے آدم آگا ہے حروہ کے آدم آگا ہے بعد نے یہ بھی سوچا کہ جمعہ شکل کا لیتے جمعہ چھوٹے کیسے آگا ہے کہ آدم آباد جو آرہی ہے دیکھتا کہ آئے وہ نہیں ہے وہ نہیں آیا آباد آگئی ہے پتہ چلا جن کی آباد دور تک جائے وہ امبر کہاں تک جاتا ہے امبر کہاں تک جاتا ہے جن کا مقتہ یہ ہے ان کا آقا کیا ہے دون نزدیک کے سننے وعد کام کامی لال کرام پیلا خوصلہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزنے ہدایت پہ لاکھوں سلام سمر گئے دشمن کی سادش ناکام ہوگی جو پیشے سے حملہ کرنا چاہتا تھا شکست دکھا گئے جہاں نمر سید ہو گئے باگ گئے میدان ہجروں کے گنابوں کے ہاتھ میں رہا ہے لیکن یہ مصطفیٰ ہاتھ نہیں ہوگئے کہ فاروق آدم نے آواز بیچی وہ کہاں تھے آئے تو ہے نہیں یہ تاریخ لوٹ ہو گئی ہے مدینہ علیہ پہنچے پہلا سوال جا پہ یہ کیا کہ پھلاک تاریخ جمع شریف کا دن فاروق آدم گئے تو تھے مدینہ علیہ پہنچے وہ خرمہ دے رہے تھے وہ خرمہ دے رہے تھے کہتے ہیں ہم نے تُن کی آواز سنی ہے وہاں بندہ آمد میں اور میں آواز سنی ہے وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں آواز وہاں ہے یہ صحابہ اکرام کا آتیتہ ہے ولی جہاں بھی ہو کس کا ہاتھ دور تک دیکھتا ہے کیا باب ہے صحیح صاحب کا اپنے طرح دورت پر ہے دیکھ کر آنے والے گروبات میں منگتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا منگ کا کہاں ہارا ہے عدلہ کا ولی ہونا اور ہے نفس کا کتہ ہونا جس طرح یہ ہے یہ اور ہے پتہ چلا کہ فاروق آدم یہی لکھیں آواز آتنا دی قربان حضور کے منگتوں کے واضح بھی کر رہے ہیں جمعہ شریف کا خطبہ بھی ہو رہا ہے مزارے پر انوابی سرکار کا قریب موجود ہے ساری برکات بھی ہیں لشکر کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے لیے حملہ کرنے کے لئے جو ہر اندار اس کا بھی تیرکار رہے ہیں ان کو رستہ بھی بتا رہے ہیں ان کو سکیمنگ بھی بنا رہے ہیں جن کے منگتوں کا یہ عالم ہے سرکار جو آگے بڑے ہیں کان لگا ہے وہ اوپر اٹھا آگے ہیں کچھ وہ کہتا رہا وہ فرماتے رہے ہیں فریاض بھی فریاض کر کے چلا گیا سرکار موڑا گیا شادہ اکرام کے پسینہ یہاں سے چھوچلا ہے قدمین تک آتا ہے یہ کیا رہا ہے یہ اعتحاد اگر دست ہے اور ہون تشریف لے گئے تو جب اس نے موڑا کر کے کچھ کا تو یہ تو پتہ چل گیا کہ فریاضی ہے کیونکہ ساری کائنات فریاضی ہے سننے والا ہی کہہ ہے اگر کسی کو نہ سمجھائے تو گیدے کھڑے دریاء کے کھڑے میں گر کے بڑے دور کے مرے اس کو کھا جائے مگر آچھا جائے فقیر کو سمجھا لیے اہل سلمت کو سمجھا لیے یہ کیا مسئلہ ہے یہ کیا بات ہے وہ آیا سرکار گئے اس نے سنایا یا رسول اللہ یہ کور تھا کیا کہہ رہا تھا فرمایا کیا دیکھا تمہیں نہیں ارد کی حضور ایدہا ایدہا فرمایا ایدہا دیکھنے میں ایدہا تھا گئی ہوں دیکھنے میں ایدہا تھا گئی ہوں حضور اور پانک آف ہوا ہے تاری صاحب یہ جنوں کا تاری صاحب تھا جنات کا تاری تھا تو وہاں پرنٹنگ میٹر تو تھا نہیں نہ تو کمپنی کا لکھا ہوا پرانے کا نہ غلام علی اینڈ سنس کا نہ زیاؤ پران کا وہاں تو پرنٹنگ میٹر تھا نہیں یاد ہی تھا نہیں بس تھا یہ ان کا کاری ہے پرانے والا امام صاحب ہے پڑھتے پڑھتے اس کو پچھائیتیں پھول گئی ہیں اب جوہاں نے کس نے بتا دیا کہ بڑھا نہیں پڑھانے والا آ رہا ہے پڑھانے والا آ رہا ہے چنانچہ وہ وہ جسے آیتیں پوچھنے کے لئے آئے تھا تو میں نے اسے کو آیا جو بھول گئی تھی اسے کو میں اسے یاد کرائی ہیں میں نے اسے پڑھائی ہیں وہ سب کی یاد کر کے چلا دیا ہو میں پھر حضراتِ کرامی قدر ساری قائلات مانگنے والے اچھا میرے ایک سواب کا جواب آپ دے دیں جا کوئی آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہ چلے گا جب ساری قائلات منگنوں کی حجن سرکات پہ ایک سبحان اللہ بابیعاللہ 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 کئی موکاتی سقط اتنا سبب ہے انہی قابع بزن محشر کہ ان کی شان محبوب بھی دکھائی جان وادی ہے خدا دکھائے گا اے یاد نبیموں نہیں جسے تم بسر نبی جمعوں کہہ کر پکماز کراتے رہے ہو میں نے تو پرتا رکھتا جی اکراب دے خود ہے تمہیں مقام محمود پہ جلگے گا نہیں رہتا لشکر کی ضمورتیں کا تو آپ کو حیم ہے لشکر کی ضمورتیں کی ضمورتیں سپانیوں کی ضمورتیں مورچے حملہ کرنے کی اندار مدافعات کی یعنی پروگرام دشمن پر نگا رکھنا اور سپلائی لائن وغیرہ دارے کا یہ سارے مرلے ہیں نا تو میرے آقا کے سامنے سارے مرلے ہیں یہ بھی پورے کر رہے ہیں ممتے فیر مان رہے ہیں کتی آ رہے ہیں راب نے بھی نہیں اسے روکا روک جا مابوک پاک تو سکینٹے جا رہا جنگ جنگ کا ٹائم ہے تجھے آپ پڑی پڑی ہے روک جا نا اسے بری دیا جا مسئلہ پوچھ رہے یہ لئے فرما جیے کفر کہا آپ سب پلت دیں تاکہ راب کے بندوں کو پتا چل جائے اے مصطفہ اے حلوہ میں ساری قینات کی مجھ کے نحل دیتا ہے اس کے لئے حل کرتا ہے سبحانہ وہ راستے بکڑا ہے کہو ہمارے بیش دراج پوش سلام ارض کیا عد کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام میں جس نصب کا ہوں میری نصب میں سے پہلے ساتھ میرے آبا و اجدار مجھرے ہیں جن کا آخری فرد میں ہوں آخری فرد میری نصب جن کے نصب میں سے میں ہوں ساتھ مجھ سے پہلے ہیں آخری میں ہوں یا رسول اللہ اللہ کو نبیوں کے پاک جو چلے گئے آخری آبا آخری کبھی نے کاریانی تجار کی گلان کی اور آپ سے تو کوئی بڑھ ان واہیات بہت ارض کرتا میرے آقا آپ نبوت کے نصب میں آخر سوا میرے نصب میں میرے سوا کوئی لگ ستر میرے بڑے آبا ادھر ہیں اور اون میں سے ہر ایک پارو اس دور کے نبی نے سوالی فرمائی ہر ایک میرے ہر بزر کو پارو اس دور کے نبی پاک نے سرکار میرے نصب میں میرے کوئی نہیں گیا بڑت کی پاک نصب میں آخر کوئی نہیں گیا سرکار مل پاک پاک سوالی فرمائی تاکہ مجھ بھی سوالی جائے سبحان آپ نے کر اس پہ سوالی فرمائی اب میں کیا بتاؤں آپ خود ہی سوج لیں کس نے بتا دیا کہ سوال آ رہا ہے راستے میں کھڑے ہو جائے سوالی کریں ان کے سوال تم بن جاؤ سوالی بن جاؤ حضور نے سوالی فرمائی مدینہ لی آ اس کو نکل کی مسئلہ ختم نبو اچھا میں نام نہ لے اگر آپ میں کوئی علم والا ہے تو میرا چیلنج ہے مجھے اس کا ترک میں بتاؤ کیا بڑے آئے پڑے دیکھیں بتاؤں کتاب جزا اللہ عدو اللہ بے اے بے آبائی ختم نبو اگلے جمعے میں آپ سے پوچھوں گا اس کا کیا ترکیم ہے جاؤ کر کے آنے ٹھیک ہے اور پڑے جوڑے میں آپ پوچھوں گا میں دیکھ تو نہیں کہ یہ کون کہاں سے آیا ہے اگر آپ اگر جوڑے نہیں آگے کبھی مل گئے تو میں پوچھوں گی جناہ در ترجم تو جزا اللہ اس نے اللہ عدل نے یہ نقل کی ہے حضور نے کرم فرم حضور نے اب میں کیا پہ بتاؤں کہ یہ جس پر سرار ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے یہ جس پر سرار ہو جائے وہ کیا ہوتا ہے جس پہ سرار ہو جائے وہ کیا ہوتا مجھے تاریخ اسلام کے تجیب شاہ کار نے آواز دی اے مسکین فقیر حقیر تُڑھے کائلات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کے اوپر سرکار سرار نہیں ہو اگر دیکھنا چاہتا تو عبوب کو دیکھ جس کم جو پر پہ سرار ہے ملے سرار ملے سرار اگر ملہ تو مقام نز بن خواہ آئے دار صدا کر آئے دار خد نمو آئے دار خد نمو آئے شاہ شاہ خطاب اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں نئی معلوم کہ میرے آقا نے جب صدی کے اطور کے کندوں پہ قدم رکھا تو ان کو مرتبہ کیا معنی ہے مجھے مدینہ لیا جانا ہے مجھے مکہ موظمہ جانا ہے مجھے بغداد شریف جانا ہے مجھے عجبیر شریف جانا ہے ایک محبت والا یہ ارادہ کرتا ہے تو ہوایر کے پر کسی پر سوار ہوگا جس کا روح مدینہ شریف کو یا روح مکہ شریف کو یا جس کا مدینہ عجبیر شریف کو یا بغداد شریف کو وہی جائے گا وہی جائے گا تو رب کا مطلب تو اب کائناتیں طے پاک کی پشکنے حل کرنے کے لئے جا رہا ہے تو رب پرین نے پھرشتہ نہیں بیٹا جبرین نے نہیں بیٹا پوراہ نہیں بیٹا مابون یہ یہاں پہ جو کہا ہوئی تجھے اٹھانے والا نہیں تجھے اٹھانے والا ترے ساتھ آ رہا ہے تو پھر مجھے کہنے میں کوئی حق جو نہیں ہے سرکار سے عظیم سلار کوئی نہیں ہے میرے آتھانے والا سلام سے بڑا سلار کوئی نہیں ہے اور اب اپنے والا سلار سے بڑی سوائی کوئی نہیں ہے رونتہ کنائی کوئی دیر سے کیوں آیا کہتا جی گھڑی جو تیل موک گیا دنوالے تک کہتا ہی پیسے کوئی نہیں تھے یہ ہے اور بوتھا گندے پانی دیں تو تک کہتا ہم نبی میرے گا باہیات کہی تو میں کہنا ہی چھتا ہوں ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے اچھا یہاں تھو شیخ محق کی بھی بات ہوگا چلتے چلتے الحمدلہ حرمدلالعہ خدا کے فضل و کرم سے شاہ راہی تو بڑی دیتی ہے لیکن کوئی سامنے نور کا جلبات ہو رہا مکہ شریف فتح ہو گیا مکہ موازمہ فتح ہو گیا اب بھتھ رونوں تھے کچھ بھتھ خانے کعوے کے اندر فرکت تھے کچھ جیواروں پر تھے اور کچھ جو بہی مانا نے کعوے کے چھتے سرکار نے فرمایا علی میرے کندوں پر کھڑے ہو جاؤ میرے کندوں پر کھڑے ہو جاؤ اے بھتھ تو توڑ دوں علی کھڑے میرے کھڑے میرے کندوں پر کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ بھتھ تو توڑنے ہنگا نہیں یہ توڑے ہو جاؤ تو جور فرماتے ہیں کہ میرے کندوں پر جاؤ جاؤ عرض کی میرے کھڑے ہو جاؤ یہ میں کیسے کروں آپ میں نیچے میں پاؤ راکتا اوپر چڑوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں آپ پہتے ہو میں نیچے راستا ہوں آپ میرے کندوں پر کریں گے سبحان اللہ میں نیچے راستا ہوں آپ میرے کندوں پر حضور نے حقیقت افراد اجلیات سے چمکتا چیرا علی شیرِ خوضاء کی طرف کیا فرما علی تُو بارے نبو کو تُو نہیں اٹھا سکتا نہیں اٹھا سکتا قرون سلام علی شیرِ خوضاء غزبہِ خندق میں مولاِ کائناب میں اس ستاکت کا مضاحت کیا کہ میرے آقا ہمارے پوری کائناب میں جہادی کٹھے کرو علی کی سے یہ جہادی کا مقابلہ نہیں کہیں گا اتنا بڑا 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 ہے ساری دنیا کے مجدین کو ایک اتھا تھا علی کی غزبہِ خندق کی حاضری کا مقابلہ اتنا طاقت رہا ہے فرمائے علی تُو بوز بس آدھے بات کرنے کی ہمتی نہیں اب یہاں دھوڑا تھا دوسرا پہلے پہلے نبال ابوبکر سے تیکھ فرماتے ہیں شبہِ حجرت میں نے دیکھا سرکار کے قدمین شریف ہیں روڑے پتھروں سے تکرا کر زخمی ہو گئے خون مباطن نکل رہا ہے نہ برداشت ہو سکا میں نے علی کی میرے آپ کاما بیشتا ہمیں کھڑے بیشتے یاد سمی اللہ میرے کندوں پہ بیشت جائے یہاں کیوں نہیں کہا سرکار نے ابوبکر کیوں بوجھ نہیں اچھا سکتا کہا کہا کیوں نہیں کہا اس لیے نہیں کہا اگر یہ بوجھ نہیں اچھا سکتا تو رب نے مکہ شریف میں ان کو ساتھ بھی لے کر چلنے کا ہوتا بھی نہیں ہوتا رب بتایا جا ہوتا ہے کہ جہاں جو اچھا سکتا اسی سا کام ہوگا اگر کیسا سرائی کو جنہی پڑے خدمت کی بیویی آئے اور اگر مصطفہ کی خدمت کا فقت آئے عاید مصطفہ مصطفہ دیدے آپ کا نہیں فرطہ ہے ابو بکر تجھے بوجھ نہیں اٹھے گا اگر نہیں اٹھ ساتا تھا تو راب نے ساتھ بیٹھ نہیں نہیں تھا ٹھیک ہے ابو بکر کا انتخاب راب نے کیا ہے حدیث شریف سن لے جب حجرت کا حکم ہو گیا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے اگر آپ توجہ رکھیں گے تو میں حدیث کرتے ہیں سرکار نے چاہتے مبارک اپنے رخی اندر پر ماد اللہ تشمیح نہیں ہے مسئلہ سرزانے کی سرکار نے چاہتے مبارک رخی اندر پر ایسے اور ابو بکر کے دروازے پر آئے ہیں ام المومنی راشا صدیقہ اللہ تعالیٰ رہا فرماتی ہے جو ابھی ان کی عمر شریف پانچ سال کی ہے ماتی میرے بابا جان نے جب دیکھنا حضور کو آتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رہا فرماتے ہیں تشریف لے آئے ہیں میرے آقا خیر سے تشریف لائے ہیں فرمایا ابو بکر جو گھر میں ہیں ان کو ایک طرف کرتے ہیں بات راز کی کرنے ہیں از کی میرے آقا انما ہم اہدو کا سونیا تیرہ کبر سارا آپ کا خانتان میرا خانتان نہیں ہے میرا خانتان آپ کا خانتان نہیں ہے آپ کا خانتان توس کا خانتان نہیں ہے آپ کو تو ایسے نہیں ہوتی ہے لیکن یہ گھر ابو بکر کا ہے اور حضور کا دن کو جدا کرتو میں بات کرنے جا ارد کیا کر یہ آپ کے گھر والے ہی تو ہیں گھر والے ہی تو ہیں تو پتا چلا انہیں وہ حق مولنی کے بعد جو گھر پسکتا ہے وہ ابو بکر کا کرتا ہے یہ تو تیرے گھر والے ہیں حضور یہ تو آپ کے گھر والے ہی پھر حضور نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا ہوا نہیں ہوگی سب سے پہلی بات جو ابو بکر صدیق نے کی وہ یہ کی میرے آقا اور ابو بکر اس کے پیچھے جو ربود ہیں وہ ہیں سمجھ بھی آتی نہیں آتی جو میری بات پھولی ہے کیا یہ مراتے ہو اگر ان حضائق تکرسائی نہیں ہوتی جو میرے آقا کے منتوں کو اللہ میرات آتا ہے تو کیا ہے فرماتے ہیں مجھے حضور کا حکم ہو گیا ہے ابو بکر کا کہتے ہیں ابو بکر حضور ابو بکر تمہیں انتمائی تُو میرے ساتھ ہے قربان قربان ساری کائنات کو ساری کائنات کو کمر میں پوچھتے ہیں یہ رابح شروع ہو رہے ہیں یہ گران ہے جو کمرہ ہے ساری کائنات کو یہ پوچھتے ہیں اور جن کے مطلب ساری کائنات کو پوچھتے ہیں وہ خود کہتا ہے ابو بکر میرے ساتھ ہے ابو بکر میرے ساتھ ہے انتمائی تُو میرے ساتھ ہے اور بھی کہتے ہیں اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ واللہ دینہ معاہم محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ کے آپ کے وہ اللہ دینہ جماعت اس لیے ہیں پوری شہابیت کو واللہ دینہ معاہم کے ساتھ بنا دیا ہے اور وہ جو ہوں کے یہاں ساری شہابیت کو ایک طرف کر کے میرے آقا فرماتا ہے مجھے حجرت کا حکم ہو گیا ہے عرض کی آقا ابو بکر فرمایا ابو بکر میرے ساتھ ہے ابو بکر میرے ساتھ ہے اور شہابیت کا انات کے شہابیت کرام کے لیے فرمایا واللہ دینہ معاہم اور ان کے ساتھ سارے شہابیت کرام ہیں یہاں خود بابو فرمایا تُو میرے ساتھ ہے یہ بتائیں کس کا انتخاب ہے یہ خدای انتخاب ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ بھرتی ہوتی ہے بھرتی تو چیکنگ گوٹ یہ کنی پہلے تو یہ کہ سند دکھاؤ پھر فیزیکلی فٹ فار ہونے کے لیے وہ آنکھیں کیا کرتے ہیں کان کیا کرتے ہیں گھٹنے کیا کرتے ہیں چلا کے بگا آنکھتے ہیں بڑی مشکل سے اس کو فتحار کر کے ریکرونٹنگ کی بھرتی ہوتی ہے یہاں کھڑے کھڑے فرمایا ابو بکر عرض کی حضور ابو بکر فرمایا آنکھا مائی تُو میرے ساتھ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر یہ ٹیسٹنگ ساری ہو جو دی ہے خدا نے بھی ٹیسٹ کیا مستحا نے بھی ٹیسٹ کیا دونوں نے پاس کر دیا خدا نے بھی پاس کر دیا سرکار نے بھی اور سنیوں نے بھی ان کے قدم جملی ہیں سنیوں نے بھی ان کے قدم کیوں لیے کیوں لیے الحمدللہ رب العالمین ہم فقیر امدر کہوں نے ٹیسٹنگ کرنے والے ہم تو معلوم کی پاک اس نے ان اخواب کو دیکھا سر جبا پر آمن مانا سرزکنا کہنے والے بڑا لمبا واقع ہے امدر بومنی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ مجھے پہلے پتا نہیں تھا یہ مسئلہ آج بابا جان کی عدا سے مجھے سمجھایا وہ کیا مسئلہ تھا آج پاک یہی مشہور تھا کہ لوگ روتے ہیں غم سے لوگ روتے ہیں غم سے یہی مشہور تھا مجھے آج پتا چلا ہے ابو بکر وہ عاشق ہے جو غم سے نہیں روتا کبھی خوشی نہیں روتا ہے مجھے سرکان میں یوں پاس کرتے ہیں آپ کوئنا منابیا وہ یہ غم نہیں تھا یہ خوشی تھی غم سے روتے ہیں میں نے اور بھی دیکھتے ہیں خوشی سے مشکراتا میرے بابا جان کو میں نے تینیز کی تو چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے بیریا کا آپ میرے خدا کرے آپ کو ہرمین شریفین کی اور میرے جیسے فقیر کو آپ کے قدموں کے ساتھ لا دکر جانے کی تفیق ملتا ہے کبھی خدا کرے جبل سور پر جانا ہو غار سور کی طرف تو پھر آپ ججمنٹ کرنا کہ غار سور پر پہنچنا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے آدمی اکیلہ بغیر سامان کے بغیر دکھری کے اکیلہ جانا بھی اس کے لئے بڑا مشکل ہے کروڑوں دن دو سلال سرکار کے اس زماری پر جو محبوب کو اٹھا ہو اور دن بھی نہیں ہے دن نہیں ہے رات ہے اور دن میں تو چلنے والے چلتے کھڑ لنکھڑا جاتی تو رات کو کیسے کرے جو نہیں کھڑ لنکھڑ یعنی کھڑ کر آیا جو نہیں کھڑ لنکھڑا کھڑ لنکھڑا کندوں پہ بٹھا دیا اچھا اور سر یار مجھے لاہور درنا ہے لیکن یہ یہ کوچ جو ہے نا یہ اسی کوچ میں یہ ساتھا ہے اس میں اسی نہیں لگا ہوا میں اس میں نہیں جاؤ میں اسی کوچ میں جاؤں آپ سمجھیں کہ یہ میرے لائک ہیں جو آپ کے لائک نہیں ہے آپ اس پر سواری ہے تو جس پر معلوم نے سواری دیا پسند کیا ہے پسند کیا ہے پاگلو جس پر رسول پسند کرے اگر تمہیں وہ پسند نہیں ہے خدا کی قسم ہے جہنم تمہارے لیے جہنم تمہارے لیے ہے حضرات اکرامیہ حضور چلے اچھا یہ صرف اتنا اشارہ علی تو میرا بوجھ تو نبوت کا بوجھ پھر میں نیچے بیٹھتا ہوں میں نیچے بیٹھتا ہوں اور جس کو سرکار نے اپنے کندوں پر بٹھائے ظالب وہ علی کتنا عظیم ہے وہ مشکل کشاہ کتنا عظیم ہے یہ اگر یہ کسی کے ہندے پر بیٹھے تو اٹھانے مولا بے مسئل ہے کسی کو کندوں پر اٹھانے تو وہ اٹھانے اٹھانے بھی بے مسئل ہے اگر سجبہ کرے تو ان کا سجبہ بھی بے مسئل ہے ان کے سلکے اگر حسین رہنہی یہ کشی پہ بیٹھے تو کماری نہیں ہے مرحے اسمان مرحے اسمان مرحے حجم مرحے حجم چنانچہ مولا کائنات حضور کے مبارک کسی شعبی کو نہیں فرمائے اور بھی تو شعبہ کرمائے ڈیر ہزار سے زائد بلکہ کتنے ہزار اللہ معاف کرے گلتی نہ ہو جائے کئی ہزارہ کی تازاد میں مجاہدین ہے کسی کو نہیں کہا جو نے خود فرما میرے کندوں پہ چاہتا ولو موتا جہاں ہوں علی شیر خدا فرماتے میں بہتر توڑے بہتر توڑے سارے توڑے اب انتنار نہیں تھی حضور بیعت یہیں تاکہ نہ ہوئی وہی وہاں نے چھلانگ نگا دی علی شیر خدا نے چھلانگ نگا دی اب آئی میں گرے میں مسکر آگئے جب فرش مسجد حرام پر جلے تو مسکر آگئے فرما ممہ ممہ کہ ہم وہاں سے چھلانگ لگا یہ جوٹ بھی نہیں لئی کیا کریں زندگی دھوڑی ہے سرکار کے قدموں کی دھوڑ کے چندے چمکے بہتے ہیں انشاءال مولا طالع کوئی وقت ملا تو مزید ہی چیزیں انشاءال دیکھ کریں بات چندہ وآلہ الحمد بن ناہر